جی اسلام علیکم میں ہوں ملیہ حاشمی اور اس وقت میں موجود ہوں چیف منسٹر ہاؤز خیبر پختونخواہ میں جہاں پر اب سے کچھ دیر قبل سابق وزیراعظم عمران خان جنہیں پاکستانی عوام تو نیکسٹ پرائیم منسٹر کہتی ہے ایکس پرائیم منسٹر کہتے ہوئے بہت مائن کرتے ہیں پاکستانی عوام تو میں پاکستانی عوام کے پرزور فرمائش اور اسرار پر اور ان کی دری خواہش کے مطابق کہوں گی کہ انشاءاللہ نیکسٹ پرائیم منسٹر عمران خان کے ساتھ آج ہمارا سیشن تھا جس میں انہوں نے پاکستان میں اس وقت جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے جس طرح سے رانہ سناولہ ریاستی دہشت گردی کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں ریاستی اداروں کو بدترین طریقے سے ابیوز کرتے ہوئے جس طرح سے پاکستانی عوام پر خواتین پر بچوں پر جوانوں پر بزرگوں پر آنسو گیس شیلنگ کی گئی پتھراؤ کیا گیا وہ کیا کر رہے تھے وہ صرف اپنا ایک حقیقی آزادی کا حق طلب کر رہے تھے جو کسی بھی آزاد معاشرے کا ایک فرنمنٹل رائٹ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی بھی بیرونی طاقت ڈکٹیٹ نہ کر سکے کسی بیرونی طاقت میں یہ جرت نہ ہو کہ وہ بے شرمی سے کہے کہ ہاں بھئی تم ہمارے غلام بنو اور جیسے ہم کہیں گے ویسے تم کرو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ڈیڑھ ماہ میں واپس شباز شریف بلکل اگزیکلی پاکستان کو اسی جگہ پر لے آئے ہیں بلکہ اس سے بدتر حالات میں لے آئے ہیں جیسے دوہزار اٹھارہ میں عمران خان کے آنے سے پہلے تک ہم دیکھتے تھے کہ غلامی کی زندگی گزروانے کی کوشش کی جا رہی تھی پاکستانی عوام کو اور جس طرح سو مرسو کے بھارتی جو آثر ہیں جرنلسٹ ہیں بہت مشہور برکہ دت انہوں نے اپنی کتاب میں انکشاف کیا اور عمران خان کو انہوں نے گفت کی اپنی کتاب جس میں انہوں نے بتایا کہ کیسے کھٹمنڈو میں نواز شریف چھپ چھپ کر بھارتی اوفیشلز سے مل رہے تھے کیسے پاکستان کی فوج سے بالا ہی بالا نواز شریف آپ کو یاد ہوگا یقیناً کہ کس طرح سے مری میں یہ سجن جندال اور نواز شریف کے وہ دوست جو بھارت سے بغیر کسی ویزا کے دندناتے پھر رہے تھے پاکستان میں اور پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز لا علم تھیں اس حد تک پاکستان کی فوج کو پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کو پاکستان کے ریاستی اداروں کو مزاک بنایا گیا تو عمران خان بیسکلی آج انہوں نے جو ایک پوری ایک پورا سیشن کیا اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ پاکستانی عوام کو لوپ میں لے سکیں اور بتا سکیں کہ اس وقت پاکستان کی فوج مخالف جو دشمن ہے پاکستان کی ریاست کے ظاہر ہے جب جب خدا نہ خواستہ پاکستان کمتور ہوگا یا پاکستان کی فوج کمتور ہوگی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے تو ہمارے دشمن خوش ہوں گے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے وہ تمام دشمن جو کہ عمران خان کے خلاف ہیں پاکستان کی فوج کے خلاف ہیں آپ دیکھیں عمران خان جیسے ہی یہ امپورٹڈ رجیم ہم پر نافذ کر کے غیر قانونی طریقے سے جس طرح سے آوسٹ کیا گیا تو آپ دیکھیں کہ کون اس پر خوش ہوا بھارت کون خوش ہوا اسرائیل وہ اسرائیل کہ جہاں پاکستان کے کسی صحافی کو یا کسی سٹیزن کو بھی جانے کی جرت نہیں ہوئی تھی عمران خان دور میں لیکن آج شہباز شریف دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو سٹیٹ اون چینل ہے پی ٹی وی اس کے ٹائم ٹائم کا آٹھ بجے کا شو کرنے والے انکر پرسن کو نون لیگ حکومت بھیجتی ہے کہ جائیے اور آپ جا کر اسرائیل سے مراسم بنائیے اور یہ خیر ایک الگ بات ہے کہ جس وقت ظاہر ہے پاکستانی عوام نے انہیں ایکسپوز کر دیا تو اس پر پھر نون لیگ کی حکومت نے تماشا کیا کہ جی ہم تو اس انکر کو نکال رہے ہیں اور ہماری مرضی کے بغیر گیا ہے تو یہ ٹوپی ڈرامیں اب بند ہونے چاہیے پاکستان اب ایک حقیقی آزادی اور خودمختاری کی طرف چل پڑا ہے انشاءاللہ اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی منزل بہت قریب ہے جیسے فیصل جاوید خان کہتے ہیں نا کہ منزل قریب ہے پاکستان انشاءاللہ تو پاکستان کی منزل بہت قریب ہے انشاءاللہ اور میں یہ بھی بتاتی چلوں آخر میں یہ جو جس قسم کا تشدد کیا گیا جس طرح سے عمران خان کے آزادی مارچ پر پاکستان کی خواتین بچوں بزرگوں پر نوجوانوں پر تشدد کیا گیا جیسے خدا نہ خاصتہ کسی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا جو ٹیررسٹ پہ دہشتگردوں پہ جو ایکسپائیڈ ٹیر گیس شیلز استعمال کیے جاتے ہیں وہ ان پر استعمال کیے گئے پاکستان کی عوام پر تو اس میں عمران خان نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ انہوں نے بروقت اس کو کال آف کر دیا تاکہ ہزاروں شہادتیں نہ ہوں کل کو رانہ سناولہ پاکستان کی شہادتوں پر خوش ہو کر یہ عمران خان کے سر پر ڈالتے ہیں کہ دیکھیں جی عمران خان نے سب کچھ کر دیا حالانکہ پوری قوم گواہ ہے کہ رانہ سناولہ کے آرڈر پر یہ ساری دہشتگردی راستی دہشتگردی کی گئی سب عمران خان نے بتایا کہ انشاءاللہ ان کی پوری تیاری ہے اور وہ پوری تیاری کے ساتھ انشاءاللہ مقابلہ کریں گے اور سپریم کورٹ و پاکستان سے ہم سب پاکستان کے صحافی سب پاکستان کے سٹیزنز ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ کو پاکستان کا ساتھ دینا ہوگا پاکستان میں آئین اور قانون کی بالا دستی قائم رکھنے کے لیے سپریم کورٹ کو اپنا قلیدی کردار آج ادا کرنا ہوگا ان دہشتگردوں کو بتانا ہوگا سپریم کورٹ کو کہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں ہماری عدالتیں نہ کہ ان دہشتگردوں کے ساتھ پاکستان زندہ بات